السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں آج کل یہ بہت رواد چل لہا ہے اور ہر آدمی کریڈٹ کارڈ سے شوپنگ کرتا ہے کریڈٹ کارڈ بنواتا ہے اس لیے اس کے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کریڈٹ کارڈ بنوانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھئے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں جس کمپنی کا یا جس بینک کا یا جس ادارے کا تو وہاں آپ سے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے ایک معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاہدہ اور معاملہ یہ ہوتا ہے کمپنی آپ سے یہ بات کرتی ہے جو فارم فل کرواتی ہے اس میں یہ لکھا رہتا ہے بینک آپ سے جو فارم فل کرواتا ہے اس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ ہم آپ کے نام یہ کارڈ جاری کر رہے ہیں اور ہمارا آپ سے یہ معاہدہ ہے کہ آپ اس کارڈ کو استعمال کریں گے مثال کے طور پر اور ہر مہینے میں آپ اس کارڈ کے ذریعے تیس ہزار روپے کی شاپنگ کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ شاپنگ جن پیسوں سے ہمارے کارڈ کے ذریعے سے آپ کریں گے وہ تیس ہزار روپے آپ کو ہمیں ایک مہینے کے اندر اندر ریٹن کرنا ضروری ہوگا واپس کرنا ضروری ہوگا اگر آپ واپس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر واپس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیں جرمانے کے ساتھ ساتھ ایک خاص متعینہ رقم سودھ کی واپس کرنی پڑے گی یہ معاہدہ کرتی ہے ادارہ اور وہ کمپنی اور وہ بینک جس کا آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں یعنی میری اس بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس معاہدے میں اس معاملے میں یہ تیہ پاتا ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک مہینے کے اندر اندر ہماری کارڈ کے ذریعے سے استعمال کی ہوئی رقم واپس نہیں کرتے ہیں تو ہمیں پھر سودھ کے ساتھ وہ رقم آپ واپس کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سودھی معاملہ ہے جس طرح سودھ لینا اور دینا حرام ہے اسی طرح سودھ کا معاملہ اور معاہدہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے اب اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا اور بنوانے کے بعد آپ نے اس کی جو رقم استعمال کی کارڈ کے ذریعے سے جو شاپنگ کی اور شاپنگ کرنے کے بعد وہ رقم جو ٹائمنگ بینک کے جانب سے یا کمپنی کے جانب سے دیا ہوا تھا اسی پیریڈ میں عدا بھی کر دی پھر بھی ناجائز ہے اس لیے کہ یہ معاملہ سودھی ہے جس طرح سودھ لینا اور دینا حرام ہے معاملہ سودھی کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے اور اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا اس کارڈ کی رقم بھی استعمال کر لی اور آپ متعینہ مدت میں مقررہ وقت میں وہ کریڈٹ کارڈ کی رقم جس کی آپ نے شاپنگ کی عدا نہیں کر پائے تو پھر آپ کو سودھ کے ساتھ وہ رقم واپس کرنا پڑے گی تو یہ معاملہ ٹوٹل سودھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں سودھ ہی کا دخل ہے کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جو فوکٹ میں آپ کو اپنی پیسے رقم استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے اس لیے میری اس گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آگئی آگئی ہوگی کہ سودھ یہ ٹوٹل معاملہ سودھ پر بیاج پر ٹکا ہوا ہے اور سودھ کا کھانا سودھ کا لینا سودھ میں معابن مددگار بننا سودھ کا معاملہ کرنا بیاج لینا یا بیاج کا معاملہ کرنا سب ناجائز اور حرام ہیں اس لیے خدا کے لیے آپ ان ناجائز چکروں میں نہ پڑ کر کے اور ان ناجائز طریقوں کو نہ اختیار کر کے جو نیچرل چیزیں خریدنے اور بیچنے کا طریقہ ہے اسی طرح خریدیں آپ کے پاس کم پیسے ہیں کم کا خرید لیں زیادہ پیسے ہیں زیادہ کی شوپنگ کر لیں لیکن اپنی جیب کی رقم سے کریں کسی سے ادھار لے کے اور پھر ادھار بھی وہ جو سودھی ادھار ہو اس کی اجازت نہیں ہے کبھی نہیں بھی ہے تو نہیں نہ بھی شوپنگ کریں لیکن شوپنگ ضرور کریں اور ناجائز طریقے پر ہی کریں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ کریڈٹ کارڈ یہ سودھ پر ٹکا ہوا ہے سودھی معاملہ ہے اس لیے اپنے آپ کو کریڈٹ کارڈ نہ بنوائیں بالکل نہ بنوائیں جتنی ضرورت آپ کی کیش کاروبار کرنے کیش مال خریدنے کیش بیچنے کی ہے اتنا کریں باقی کریڈٹ کارڈ وغیرہ بنوانا ایک مومن اور مسلمان کے لیے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ